رسول کریم اما باتفاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما باتفاظ باللہ من الشیطان الرحمن الرحمن الرحیم درسِ قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب آزر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے اگرچہ آج 21 رمضان المبارک یومِ علی کے نام سے منائے جا رہا ہے کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی بندہ مومن اپنا ایمان اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے دل میں علی اور اولادِ علی کی محبت کا پھول نہ سجا کے رکھتا ہوں بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں وہ باغ دشت ہے یعنی جنگل وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں جس مذہب میں ہو یزید وہ مذہب ہمیں قبول نہیں خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش کیونکہ وہ بے نیاز تو ہے بگر بے اصول نہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر یہ وقت کا مہتحاج نہیں ہے وقت کا یہ ایک میں آپ کو اصولی سی بات بتا دی کہ آج میرا موضوع ذکر علی نہیں ہے یہ میں نے جمعہ کے دن کے لئے خاص کیا ہوا ہے آج ہم اپنے اس شیدول کے مطابق والدین کے حوالے سے تجھ کو دمو کریں گے لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھئی اتنا اہم دن تھا تو کوئی حوالہ نہیں دیا میں نے اس لئے یہ حوالہ نہیں دیا کہ میں اپنے طور پر ذکر علی کو وقت کا مہتحاج نہیں سمجھتا بلکہ وقت کو ذکر علی کا مہتحاج سمجھتا ہوگا ذکر علی وقت کا مہتحاج نہیں بلکہ وقت علی کے ذکر کا مہتحاج ہے اور اس کی دلیل آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضی حضور کو یہ دور میں لے کے آرام کروا رہے تھے تو اسی آرام میں سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگا وہ حضرت علی کی اثر کی نماز قضا ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو آپ پرچھ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جگانا میں نے بے عدبی سمجھا اور میں نے فیصلہ کیا نماز کی تو قضا ہو جائے گی لیکن اس عدب کی قضا میں کیسے کرو گا اس لیے میں نے آپ کے پیار اور محبت میں نماز کو جانے بیا تو حضور نے اس دور میں سونج کو اشارہ کیا کہ پلٹ کر اثر کے مقام پہ آ جائے تاکہ علی اثر کی نماز پڑھ لے تو جس علی کے لیے وہ دھوگنے کے قریب والا سونج پلٹ کے اثر کے مقام پہ آ جائے تو پھر وقت علی کا مہتاج ہوا وقت علی کا مہتاج ہوا نہ کہ علی وقت کے مہتاج ہوئے تو یہ تو ایسا ذکر ہے کہ جب کیا جائے جتنا کیا جائے یہ عبادت شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایمان کو تقویت عطا کرتا ہے تو ہم چونکہ ایک شنور کے مطابق یہ چلا رہے تھے برکت سے قرآن کا سلسلہ تو اولاد کے حقوق کے بعد یہ ضروری تھا کہ وہ اولاد کے جس کے حقوق کے بارے میں والدین کو گزارش کی گئی تو اس کے بعد ضروری تھا کہ اس اولاد کو والدین کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے کہ تمہارے اوپر والدین کی کیا کیا ذمہ داری اور حقوق ہیں تو قرآن مجید کا ایک مشہور و معروف مقام ہے اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اللہ وعدہ اللہ شریک ہے ہر بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جتنے بھی یہاں پہ ماشاء اللہ کلمہ کوئی تشریف پرواہ ہے فرقہ وریعت کے پرواہ چڑھنے میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بہت ساری معاشرے میں بدگمانیاں اور غلط فہمی اڈا لی گئی ہیں مثلاً معاشرے کی یہ غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی یا رسول اللہ کہنے والے وہ نبی کو خدا مانتے ہیں یا ولیوں کو خدا مانتے ہیں وہاں پہ سجدے کرتے ہیں کتانہ ایسی کوئی بات نہیں ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں اللہ کے ولی کو ولی مانتے ہیں ان کو خدا بھی نہیں مانتے لیکن ان کو اللہ سے جدا بھی نہیں مانتے اللہ سے نہ ان کو خدا مانتے ہیں نہ جدا مانتے ہیں بس یہ بات اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے اور اس کے بعد نبی کا مقام جو ہے وہ ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے اور پھر اس کے بعد یہ صحابی اور ولی پھر آگے درجہ بنتے ہیں یہ تقریباً اٹھائیس درجہ بنتے ہیں وہ کسی موقع پر میں ڈیٹیل سیلز کروں تھا تو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِلْوَ عَلِدَيْنِ اِحْسَانَا وَعَلِدَيْنِ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یہاں پر بڑی دنچسپ بات یہ ہے وَعَلِدَيْنِ کے حوالے سے پر عربی ڈکشنری وسیع ہے بڑے لفظ تھے اور کہنے کو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وَعَلِدَيْنِ کی عزت کرو وَعَلِدَيْنِ کا احترام کرو وَعَلِدَيْنِ کی خدمت کرو یعنی یہ سارے عربی کے لفظ ہیں لیکن یہاں پر اللہ نے احسان کا لفظ استعمال کی کہ وَعَلِدَيْنِ کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرو احسان کا معاملہ کرو کہ وَعَلِدَيْنِ کے ساتھ جب بھی کوئی تعلق رکھو اور جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو اس معاملے کے کرنے میں صرف تمہارا عمل نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تم نے کتنے پیار اور محبت سے وہ سر انجام دیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا جو ہے باپ کو گھر سے جاتے ہوئے خرچہ تو دے دے لیکن موہ پہ بارہ بجا کے دے وہ باپ کی بات تو سنے لیکن ایسے سنے کہ جیسے وہ نہیں سن رہا وہ باپ کے بلاوے پہ چلا تو جائے لیکن جانے کا انداز یہ ہو کہ گویا وہ اپنے انداز سے دکھا رہا ہو کہ تو بابا کی سر پر ہی لئے بھی تو اللہ نے احسان کا لفظ استعمال فرمائے اور یاد رکھنا وَعَلِدَيْنِ کے ساتھ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں کہلائے گی جب تک اس میں احسان کا تل دو قیم نہیں ہوگا فوقعہ کرام نے ایک بہت بڑا کمال کا مسئلہ لکھا ہے یہ حدیث نہیں ہے فوقعہ کرام کا مسئلہ ہے فوقعہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑے ہو جائیں اور اللہ نہ کرے بڑھاپے میں ان کی بیماری اتنی بڑھ جائے کہ وہ چار پائی پہ بستر پہ واشروم کرنے لگ جائیں بستر پہ واشروم کرنے لگ فوقعہ کرام فرماتے ہیں کہ جب والدین کا وہ واشروم صاف کرنے جاؤ تو اپنے ناک پہ کپڑا نہ ڈال کے جاؤ ناک پہ کپڑا نہ ڈال کے جاؤ کہ والدین یہ خیال بھی نہ کریں کہ اس بچے کو نہیں معلوم ہزار مرتبہ ہم نے گند سے اٹھا کے صاف کیا تھا اور آج ہمارے اوپر یہ بن آئی ہے تو یہ اپنی ناک جو ہے ڈھاپ کے ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے رماعہ کہ ناک بھی ڈھاپ کے نہ جاؤ بلکہ اپنے بچپن کی طرف دماغ کے نیٹ ورک کو گھماؤ کہ جب تم سردی نہ دیکھتے تھے نہ گرمی دیکھتے تھے نہ صبح نہ شام اور کئی کے کپڑے گندے کرتے تھے کئی کے بستر گندے کرتے تھے تمہارے ماں باپ نے تو ناک ڈھاپ کے تمہیں صاف نہیں کیا تھا انہوں نے تو تم سے نفرت نہیں کی انہوں نے تو گھن نہیں کھائی تھے اور آج تم کیا مطلب ہے ممی ڈیڈی اولادو ہے کہ بھئی اپنے باپ کی خدمت میں وہ ناک ڈھاپ کے خدمت کرنا چاہتی تو یہ احسان کا تعلق ہوگا کہ خدمت ایسے کرو کہ ان کو محسوس بھی نہ ہوگی ہماری اولاد ہم سے نفرت کرتی ہے یا ہماری اولاد ہم سے احسان نہیں رکھنا چاہتی اور فرمایا کہ وَبِلْوَالِدِنِ احسانہ احسان کا تعلق ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری شریف کی حضور فرماتے ہیں بلکہ پوری حدیث میں تھوڑی سی عرض کروں تو اس میں ایک اور بھی محبت کا پہلو ہے وہ بھی آپ گوشت گزار کریں حضور جب مدینہ چلے گئے تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلا ماشاءاللہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو مسجد نبوی کے سہن میں درس دے رہے خطاب کر رہے اور مسجد نبوی کا اس وقت کا جتنا وہ سہن تھا وہ بھر گیا تھا ٹھیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعداد میں صحابہ کو دیکھا نا تو درس دینے سے پہلے حضور رونے لگ رونے لگ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا یہ اچانک حضور رو کیوں رہے تو صحابہ نے جسارت کرتے ہوئے حضور کے قریب ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کے کسی منافق سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کسی یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے حضور فرماتے ہیں نہ یہودی سے مسئلہ ہوا نہ منافق سے مسئلہ ہوا میں نے تمہیں اتنی تعداد میں دیکھا تو مجھے میری ماں یاد آگئی اور میرے دل میں یہ کرب پیدا ہوا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ آج اپنے بیٹے کے سر پہ سجی ہوئی اس عزت کی دستار کو دیکھتی تو کتنی خوش ہو جاتی مجھے میری ماں یاد آگئی تو اس لیے جائے میری یہ کیفیت ہوگی اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا میں اللہ اکبر کہہ چکا ہوتا ہاتھ باندھ چکا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور تم میرے مقتدی بن چکے ہوتے حالت نماز میں میری ماں مجھے باہر آکے آواز دیتی کہ یا محمد تعالیلیہ آئے محمد آؤ میری بات سنو حضور فرماتے ہیں میں نماز وہی پہ روک لیتا اور اپنی ماں کی بات سننے چلا تو آپ پندازہ کریں کہ جس نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں ماں کی عظمت کا یہ آنم ہے کہ وہ ان کے لیے نماز تک چھوڑ کے جانا پسند کر رہے ہیں تو ہماری یہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر ماں باپ کا وجود بھی گھر میں وجود ہے اور اس سے ہم خفا ہو جائے یا وہ ہم سے خفا ہو جائے تو یہ ہمارے لئے بدوقتی کی بات ہو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اس بندے پہ حیرانگی ہوتی ہے جس کے ماں باپ گھر میں موجود ہے اور وہ دعا کروانے باہر کسی کے پاس جاتا ہے حضرت علی کا فرمانے مجھے اس پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ تیرے گھر میں وہ دو وجود موجود ہیں جو دعا کرتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں آتے تیرے حق میں قبول ہو جاتے ہیں اور تو باہر کام پہ جانا دعا کروانا لیکن یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے یہ صرف ایک گلی کا یا ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ تاثب ہے اور محبت میں ہم اس ساتھ تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد ہمارا کوئی شیخ ہمارا کوئی بیر وہ اگر ہمیں پشابر میں بھی بلائے نہ تو وہاں پہ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی بڑی ماں کو وہ ساتھ والے سٹور سے دوائی لینے کے لئے اتیار نہیں ہوتے وہ باپ کو جو ہے وہ اس کی خدمت کرنے کے لئے اتیار نہیں ہوتے تو یہ علمی ہے تو وہ محبت اور وہ چاہت جو اللہ کے بعد ماں باپ سے بڑھ کر کسی انسان سے کی جائے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کی اس میں رضا مندی شامل نہیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شک سازر ہوا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے جہاد کا شوق ہے اجازت دے دے کہ میں جہاد پہ چلا جائے حضور نے فرمایا واندین زندہ ہے ارز کرتا ہے جی یا رسول اللہ زندہ ہے فرمایا ان سے اجازت لے آئے ہو پوچھا ہے ہو ارز کرتا ہے یا رسول اللہ پوچھا تو تھا میں نے پر اجازت نہیں ملی اجازت نہیں ملی اور میں جہاد کے شوق میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آگیا ہوں حدیث کی الفاظ غور سے سنیئے گا حضور نے فرمایا فرجے ابھی ابھی واپس لوٹو ابھی ابھی فرجے کا مطلب انہیں واپس لوٹو فرجے حضور نے فرمایا ابھی ابھی لوٹ جاؤ جس طرح ماں باپ کو رولا کے آئے اور اب ساری زندگی ماں باپ کو اساتے رہنا اللہ تمہیں اسی میں جہاد کا سواب عطا فرمائے گا فرمایا باقی مدان جہاد میں جائیں گے وہ لڑیں گے کوئی غازی بنے گا کوئی شہید بنے گا کوئی مجاہد بنے گا فرمایا تم اب اپنے باپ کی خدمت کرتے رہنا اور پھر تمہیں جو ہے اللہ تعالی اس میں جہاد کا سواب عطا فرمائے گا اور آخری بات یہ ذہن میں رکھیے گا ماں باپ کی خدمت ایسی خدمت ہے اس کا نہ صرف سواب ملتا ہے بلکہ ماں باپ کا خدمت گزار اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے رسول اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے یہ سواب کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تو آپ نے کئی مرتبہ یہ عمل کیا کہ آپ کی کمیش مبارک کو لکڑی کے جو بٹن لگے ہوئے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے اس کمیش کے لکڑی کے بٹنوں کو کھول کے حضور یمن کی طرف مو کر کے ایسے ہوا لیتے تھے ایسے بٹن کھول کے پھر یمن کی طرف مو کر کے ایسے ہوا لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کیا یہ معاملہ ہیں تو حضور نے فرمایا یمن میں میرا ایک عاشق خاجہ عویس کرنی رہتا ہے اس کو ماں کی خدمت نے میرے پاس آنے سے روکا ہوا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ماں کی خدمت کرتا ہے میری محبت کی تسبیح پڑتا ہے اس کی خشبوں میں محمد مدینہ میں محسوس کر لیتا ہے وہ خدمت وہاں پہ کرتا ہے محبت وہاں پہ کرتا ہے حضور مدینہ میں بیٹھ کے محسوس کر لیتا ہے تو اس لیے جب تک والدین حیات ہو تب تک بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خدمت میں اپنے آپ کو فرنٹ لینڈ سٹیٹ پہ رکھیں اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا جو کہ قرآنی حکم ہے کہ رب برحم ہما کمارکو یعنی صغیرہ اگر والدین فوت ہو جائیں اولاد دعا کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بجپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بجپن میں شبکت والا معاملہ کیا نرمی والا معاملہ کیا میرے حسے کو برداشت کیا میری زید انہ کو برداشت کیا میں نے ان کو تھکایا وہ نہیں تھکے میں نے ان کو رولانے کی کوشش کی وہ پھر بھی مسکرائے میں نے ان کو تنگ کیا پر وہ تنگ نہ ہوئے اور انہوں نے میری ہر ضرورت کو پورا کیا یا اللہ جس طرح وہ بجپن میں میرے ساتھ مہربان بنے رہے یا اللہ تو ان پہ مہربان بن جا اور ان کی قبروں پہ رحمت برکت نازل فرما اور آقا کریم نے فرمایا جس کے والدین اس جہانے فانی سے رخصت ہو جائیں وہ ان کی قبروں پہ جا کے سورہ یاسین پڑھیں حضور فرماتے ہیں کہ من کارعہ سورہ یاسین کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا کے انتا قبر ابوائی ماں باپ کی قبروں میں سے کسی ایک کی قبر کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے محبت بھرے انداز کی وجہ سے اور سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اللہ ماں باپ کے بھی گناہ ماں فرما دیتا ہے اور بچے کے گناہ بھی ماں فرما دیتا ہے اس لیے یہ ایک روحانی تعلق ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ قائم رہتا ہے اللہ کے حضور التجاہ ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں اللہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ان کی اولادوں کو ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مغفرت ان کی قبروں پر حاضری اور ان کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے واہ کرتا ہونانا اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمد ندک و رسولک اکمہ سلیتانا ابراہیم و علالہ ابراہیم اللہ کا حمید و مجید یا حیو یا قیون میں رحمت کا نستغیس لا تقلنا الہن کو سنا طرف اتائیں گن وصلے لانا شہون ناک اللہ امودانا یا شاقی اللہ مرادش و مردانا یا قادی الحاجات دے خاجاتینا یا داقی البلیات اتقابلیاتنا یا حل المشکلات اللہ مشکلاتنا اللہ مارسنا اللہ مارسنا یا رب العالمین یا رحم الرحمین یا باری طالع اس درس قرآن کی برکت سے تعلیم قرآن کی برکت سے یا باری طالع ہمیں اپنے والدین کا صحیح معلومے تابع دار اور فرمہ بردار بنا یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس جانبانی سے رخصت ہوگئے یا اللہ ان کی قبروں پر لا تدار یا باری طالع اس ماہ مقدس کا یہ آخری عشرہ جو دوزق سے ازادی کی نبی دے لے کر آیا ہے یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے دوستہ باپ کو یا اللہ دوزق سے نجات عطا فرمہ اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اکفر ظنوب بنا ببرکت حاضر شہر رمضان اللہمہ نبیر قلوب بنا ووجوہنا بنور ایمان والاسلام وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ تمہارے ساتھ ویسی ہوتی ہے ہاں جو بچہ اگر ملان جا رہا ہے جی جی وہ مطلب ہے میں آپ کا سوال سمجھ میں بتا دیتا ہوں اس کا قصور نہیں ہے اس کا قصور نہیں ہے بلکہ جو بے عدمی کا جرم اس کے والد نے اس کے دادے کے ساتھ کیا تھا وہ اس میں کنورٹ ہونا ہے آگے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور کا پابند بنایا ہے اللہ نے حواس خمسہ رکھے ہیں دیکھنا سننا چکھنا سوچنا سمجھنا یہ پانچ طاقتیں ہیں ان کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے اب اگر وہ اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس جرسومے کو مار دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے اور اس میں اگر شعور کا استعمال نہیں کرتا تو اس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے قصور ہوا رہا ہے